اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم آرگینک میسٹری کے نیکس ٹونٹی پائیف ایم سکیوز اور ڈسکس کرتے ہیں مطلب کہ جو آرگینک میسٹری کی پرانچ نہیں ہے فیلڈ نہیں ہے وہ کون کونٹ پیسٹی آج ماں جتنے بھی دی دی تی دائی خیل نے کیلئی چلوں تو بیٹا یہ آپ کے پاس پیسٹی سے کم پاؤ آج یہ آرگینک کمپاؤ رہے yell کیونکہ اس میں آپ کے پاس تولین ہے بینزین خیر بیٹا کو پہلے زبح کرنے کے لیے کس چے کسٹ رکھ کرنے کے لیے بھی آگینک کرتے ہیں بیٹا فی على سیل کیا ہوتا ہے کہ کیمکہ ریاکشن سے ہم کیا پروڈیوز کرتے ہیں الیکٹری سٹی پروڈیوز کرتے ہیں تو بیٹا جو جو گھروں میں آپ کے پاس بیٹری یوز ہو رہی ہے اس میں سلفیوری کے سوڈ ہوتا ہے جو ان آرگینک کمپاؤنڈ ہے تو ان آرگینک کمپاؤنڈ آرگینک کمسٹی کی کبھی برانچ نہیں ہو سکتی تو بیسٹ آنسر آپ کے پاس یہ والا ہے جبکہ لاسٹ اپشن جو بیٹا ہے کاسمیٹکس بیٹا کاسمیٹکس میں لیپسٹک میں جتنے بھی آگے پاس کاسمیٹکس سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں سب میں آپ کے پاس اورکینک کمپاؤنڈ یوز ہوتے ہیں اچھا پھر بیٹا سیکنڈ ویٹا دی فالوینگ سیکنس is correct for call formation بیٹا جب under the earth crust وڈ چینج ہوتا ہے کول میں تو کون کون سی سٹیجز سے وہ گزرتا ہے بیٹا ویسے تو ہوتا ہے وڈ سے پیٹ پیٹ سے لگنایا ہے سب سے best option تو فسٹ لگ رہا ہے لیکن باقی بھی دیکھ لیتے ہیں باقی ہے پیٹ سے انترسائٹ لگنایٹ نہیں بیٹا پیٹ سے لگنایٹ آتا ہے یہ غلط ہے لگنایٹ سے پھر پیٹ نہیں بیٹا یہ بھی آپ کے پاس رونگا ہے پہلے پیٹ آتا ہے پھر لگنایٹ آتا ہے پھر یہ last دیکھتے ہیں وڈ انترسائٹ انترسائٹ بیٹا لازٹ میں آتا ہے لیکن یہ سیکنڈ میں آگے سب سے best option ہے ووڈ پیٹ این لگنائیٹ یہ اپس بیسٹ اپشن ہے پیرا تھارڈ ویچ آف تی فریکشن آف پیٹرولیم کونٹین ہائیڈرو کاربنز بیت کاربن ایٹم سی ٹویلڈ ٹو سی ایٹین وہ کہتا ہے وہ کون سا ان چاروں میں سے ہائیڈرو کاربنز ہے جس کی ریج ٹویلڈ ٹویلڈ ٹویٹین ہے بیٹا گیسولین کی سب سے کم رہیں جوتی ہے اس کے بعد لگروین کی اس سے زیادہ ہوتی ہے سی سی سیمن سی سی سٹارٹ ہوتی ہے بھی کیروسین ہے ٹھائیڈ کے بعد اس کی رینج آتی ہے لیکن جو سی ٹویلڈ ٹوی ایٹین رینج ہے جو سب سے زیادہ ہے وہ بیٹا کس کی ہے گیس آئل کا یہ اپنے یاد رکھنے ٹویلڈ ٹویٹین رینج کے لیے کون سے آگے پاس گیس آئل ہے پھر بیٹا ہے فور ٹی میکسیم نمبر آف آئیسومر فور این آلکین ویڈ مالیکولر فارمولا سی فور ایچ ایٹ وہ کہتا ہے اس کے آئیسومر بتائیں کس کے سی فور ایچ ایٹ کے کتنے بنے گئے بیٹا آلکین کے لیے تو ہم کرتے تھے نا یہ تو بیٹا آلکین ہے لیکن آلکین کے لیے ہم کیا کرتے تھے جتنی کاربن ہوتی تھی اسے مائنس ٹو کر کے ہم آنسر بتاتے تھے کہ اتنا آپ کے پاس آئیسومر بنے گی لیکن آلکین میں یہ فارمولا اپلائی نہیں ہوتا اس کے ہمیں نکال کے دیکھنے پڑتے ہیں چینے جی اس کے فائنڈ آؤٹ کر کے دیکھتے ہیں سب سے پہلے آپ کے پاس بیٹا آئیس کا نکل سکتے ہیں کیا آپ فسٹ کاربن کے ساتھ ڈبل پونڈ لگا دیں باقی کے چار کاربن ہیں چار کاربن لگا دیں تو یہ ہو جائے گا وان میتھین ہی پروپین بیوٹی تو وان بیوٹی ایک تو بیٹا یہ والا بن سکتا ہے دوسرا اور کیا بن سکتا ہے اگر میں لاس والی کاربن کو اس کے ساتھ لگاتے ہیں تو ایک یہ والا آئیسومر بھی بن جائے گا میں ادھر بنا دیتا ہوں اب دیکھیں لاس والا کاربن اگر سنٹر والے کے ساتھ لگاتے ہیں یہ بھی ایک شیب ہے تو ایک شیب آئیسومر یہ بن رہا ہے ایک یہ بن رہا ہے اچھا تیسرا اور کون سا بن جائے بن سکتا ہے دیکھیں سیزن ٹرانس بھی بن سکتا ہے میں ادھر بنا دیتا ہوں ٹھیک ہے دو کاربن کے دن میں ہاں ڈبل پونڈ لگا دیا دو کاربن ہے تھی ایک کو اوپر لگائیں دونوں ساٹھ اب آپ کو بتا ہے سب کے پاس ہائیڈروجن بھی ہوتی ہیں تو کتنی ہائیڈروجن چاہیے دو بان اس نے ادھر بنائے ہیں ایک ہائیڈروجن چاہیے اس نے دو بانڈ بیٹا ادھر بنائے ہوئے ایک اوپر یہ بیٹا سیز ہوتا ہے تو ٹرانس کیسے بنا سکتے ہیں ڈبل بانڈ اوپر کاربن لگائیں نیچے ہائیڈروجن جبکہ ادھر اوپر ہائیڈروجن لگائیں نیچے کاربن یہ بیٹا سیز تو بیٹا کتنے سٹرکچر بن سکتے ہیں فور آئیسومر بن سکتے ہیں تو آپ کو ڈراغ کر کے ہی چیک کرنے پڑھیں گے الکین کے لیے پیرا فیفتھ ویچ آو دی فالونگ کمپاؤنڈز ویل ایگزیبیٹ سیز ٹرانس آئیسومر وہ کہتا ہے کون سا ان چاروں میں سے کمپاؤنڈ ہے جو سیز ٹرانس شو کرے گا پیدا تو یاد رکنا ہے کہ جس میں ڈبل بانڈ ہوتا ہے وہ ہی شو کرتے ہیں کہ ٹو بیوٹین ایک یہ والا ہم بن رہا ہے وان بیوٹین ایک یہ بن رہا ہے ان دونوں میں سے ہم بتا سکتے ہیں جبکہ سیکنڈ میں بیو ٹائن ہے ٹریپل ہے اور ٹو بیوٹا نل الکول ہے ہم نے صرف الکین والے کنسیڈر کرنے ہیں ٹو بیو ٹین اور وان بیو ٹین ٹو بیو ٹین بنا کے میں بتاتا ہوں آپ کو دیکھیں ٹو بیو ٹین کا مطلب ہے سیکنڈ کاربن کے ساتھ ڈبل بانڈ ہے لیکن ٹوٹل کتنی کاربن ہے چار؟ وان، ٹو، ٹری، اینڈ فو یہ دیکھیں اس کو ایک آئیٹرولن چاہیے اس نے تین بانڈ بنا لیں اسکوئر اس کا بیٹا یہ سیزن ٹرانس بن سکتا ہے جبکہ وان بیو ٹین میں نہیں بن سکتا وان بیو ٹین بیٹا کیا ہوگا اس کا میں اچھ سائٹ بے بنا دیتا ہوں ہم یہ وان بیو ٹین میں کیا ہوتا ہے پہلی کاربن کے ساتھ ڈبل بانڈ جب بیٹا پہلی کاربن کے ساتھ ڈبل بانڈ ہوگا تو اس کا مطلب مطلب ہے باقی کتنی کاربن رہ جائیں گی دو تو یوز ہوگی دو رہ گی آپ اس طرح چلیں اب دیکھیں وان بیو ٹین ہے تو وان پہ ڈبل بانڈ ہے باقی کاربن اب اگر اے والی کاربن ادھر لگاؤں گا تو پھر یہ ٹو بیو ٹین ہو جائے گا تو اس وجہ سے یہ نہیں بن سکتا دیکھیں تو شرط یہ ہے کہ سیکنڈ پہ آگے پہ ڈبل بانڈ ہو تو اس کاربن کے اس سائٹ پہ بھی کاربن رہ جاتی ہے بھی اس کاربن کے اس ساتھ تو وان بیو ٹین نہیں ہو سکتا بلکہ پھر کیا ہوگا ٹو بیو ٹین پھر آگے پاس سیکس ان ویچ آر دی فالوینگ سی پیشیز دی سینٹرل کاربن ایٹرم ایس نیگٹیو بھی چارڈ کہتا ہے کون سا ایسا ایسا کمپاؤن ہے جس کی سینٹر میں جو کاربن ہوتی ہے وہ نیگٹیو چارڈ پیٹا یتنے بھی کاربونیم آئین ہیں وہ سب پوزیٹیو ہوتے ہیں دیکھنا کاربونیم آئین پوزیٹیو ہوتا ہے کاربینین بیٹا یہ آئین بنجھے تب بھی پوزیٹیو ہے جہاں کاربن آجیں نا وہ مشہ پوزیٹیو ہے کاربو کیشن دیکھیں یہ بھی آپ کے پاس بیٹا پوزیٹیو ہے دیکھیں فری ریڈکل بیٹا آپ کو پتا ہے کہ فری ریڈکل کیا ہوتے ہیں میں انپیرڈ الیکٹرون پریزر ٹھیک ہے ان اینی ایلیمنٹ کسی بھی ایلیمنٹ میں انپیرڈ الیکٹرون ہوتا ہے ہم فری ریڈکل کہتے ہیں اور یہ نیگٹیو چارج ہوتا ہے تو یہ آپ پاس سب سے بیسٹ اپشن ہے باقی کاربن کے جہاں بھی آئید میں نے گہمیشہ پوزیٹیو ہے دیکھیں اس نے ہمیں کیا کہتا ہے نیگٹیو تو فری ریڈکل میشہ کیا ہوتا ہے نیگٹیو اس طرح کلورین ہے فری ریڈکل ہے ایک انپیرڈ اچھا بھی چودی فالوڑنگ آر آئیسومر آف ایچ ادھر وہ کہتا ہے ان میں سے بتائیں کون ایک دوسرے کا آئیسومر آ پروپون آ ایک ایسر ایم ٹا ٹایلیبی نہیں ہند سکتا ہے جو بنتا وہ آپ کو پروپرنیلڈی ہے نپر پروپرنیلڈی ہے ہے ہم آج پروپن ایلڈی ہائیڈ بیٹا کیسے ہوتا ہے تین کاربن والی ایلڈی ہائیڈ ایلڈی ہائیڈ کی نشانی ہے سی ڈبل بانڈ ہو ایچ ہوتے ہیں یہ تو ایلڈی ہائیڈ ہو گیا دیکھیں اس کے اندر تین کاربن ہونے چاہیے وان ٹو ایلڈی ہائیڈ ہو گیا اور اس کی ہائیڈوجن اس کے سارے بانڈ پورے کریں تک کہ ہمیں یہ شو ہو سکے کہ واقعی آئیسومر بن رہا ہے یا نہیں بان رہا ٹھیک ہے اس کو کتنی ہائیڈوجن چاہیے جی دو بانڈ ہو گئے ہیں دو ہائیڈوجن اس کو چاہیے اس کو کتنی ہائیڈوجن چاہیے تین اس نے ایک بانڈ بنایا ہے تو میں ادھر لکھ دیتا ہوں اب بیٹا ساتھ میں ایسیٹون ہاں جو ایسیٹون کی بیٹا کیا نشانی یہ ہوتی ہے کہ جس میں سی ڈبل بانڈ او کے دونوں سائیڈوں پر بیٹا کیا آج ہے کاربن آجا اس کے ہائیڈوجن پورے کر دیں اس کے بانڈ تو پورے ہیں ٹو تھری فور اس کے کتنی ایک بانڈ ایسی کتنی ہائیڈوجن چاہیے تین اس کا ایک بانڈ پورا ایسی کتنی ہائیڈوجن چاہیے اب بیٹا دیکھیں کی آئیسومر ایک دوسرے کے ہیں کے نہیں کیا ایلیمنٹ کی کونٹیٹی پوری ہے دیکھیں کاربن تین ہے ادھر بھی تین ہے ہائیڈوجن کتنی ہے وان ٹو تھری پلس تری سیکس بہت دیکھتے ہیں تری پلس تری سیکس پورے ہیں اکسیجن ادھر وہاں نا ادھر بھی وان بیٹا یہ ایک دوسرے کی کیا ہے آئیسومر ہے جس ایٹم کی کونٹیٹی یا مالیکلر فارمولا سیم ہو لیکن سٹکچر ڈیفرنٹ ہو اسے بیٹا ہم کیا کہتے ہیں آئیسومر کہتے ہیں پھر ہے نیکسٹ which of the following species is always paramagnetic بیٹا یاد رکھیں paramagnetic وہ ہوتا ہے جس جو unpaid ہوتا ہے ٹھیک ہے جو unpaid ہوگا وہ ہی paramagnetic میں نے آپ کو بتایا تھا جو free radical ہے وہ بیٹا unpaid ہوتا ہے اس وجہ سے جو unpaid ہوگا وہ بیٹا کیا ہوگا پیرا معنیٹک اور پیرا معنیٹک کا مطلب یہ ہوتا ہے جو معنیٹک فیلڈ میں کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے نیکسٹ بیٹا آپ کے پاس جیومیٹریکل آئیسومریزم is possible in کہ جیومیٹریکل آئیسومریزم کس کس میں ہو سکتا ہے ٹو میتھائل بیٹا میں نے آپ کو بتایا ہے جیومیٹریکل آئیسومریزم ہوتا ہے شیز اینڈ رانس تو بیٹا وہ possible ہمیشہ ہوگا ڈبل بارڈ ٹو میتھائل پروف پین اس میں نہیں possible بیوٹین آگئے اس میں بیٹا possible ہے لیکن چیک کریں گے ہمیں ون بیوٹین یہ بھی بیٹا آپ کو سمجھا دیا کہ ون پہ نہیں سیکنڈ پہ اگر ہوتا تو possible تھا یہ بھی نہیں ہو سکتا اے بھی نہیں ہے اور سی بھی نہیں ہے پروپین یہ تو بیٹا ہائی سٹیٹ چین اس میں برانچ آئی نہیں دی یہ بھی نہیں possible تو اے سی اور ڈی تو نگلیکٹ ہوگئے بی رہ گئے بی بنا کے دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کے پاس بیٹا ٹو ٹری ڈائی کلورو ٹو بیوٹین پہلے تو ٹو بیوٹین بنانا پڑے گا نا ٹیک ہے وان ٹو ٹو پہ مطلب ٹو بیوٹین کا مطلب ہے ٹو پہ ڈبل بارڈ ٹیک ہے ٹری اور یہ فور ٹیک ہو گیا مطلب ہے اب ڈائی کلورو وہ کہتا ہے ٹو پہ بھی کلورین ہے تین پہ بھی کلورین مطلب وان ٹو ٹو بھائی کلورین ہے اور وان ٹو ٹری بھی کلورین ہے یہ دیکھیں بیٹا جب ڈبل بارڈ کے اوپر بھی سیم ایلیمنٹ ہو نیچے بھی سیم ہو تو بیٹا وہ کیا ہوتا ہے اس بیٹا کیا ہوتا ہے اس اگر میں ان دونوں کی پوزشن چینج کر داؤں گا تو پھر کیا ہو جائے گا ٹرانس ہو جائے گا تو یہ جیومیٹرکل آئیسیم شو کرتے ہیں باقی شو نہیں کرتے ہیں پیٹا فیول کی جو قوانٹیٹی ہے پیٹرول کی جو کریکٹریسٹکس ہے وہ ہم کر سکتے ہیں نوکنگ ریڈیوز کر سکتے ہیں کیا کر کے کریکنگ کر کے یہ بھی ٹھیک ہے ری فارمنگ کر کے مطلب اس کے اندر چیننگز لے گئے ہیں ایڈ ایڈ ایڈیٹیو ٹو دی فیول یہ بھی بیٹا ری فارمنگ ہی ہوتی ہے ٹھیک ہے ایک ایسا ایجنڈی ایوز کریں جو اس کی قولٹی کو ٹھیک کر دے ٹرائرائی تھائیل ایڈ 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 ہی ہیں الل اوف دی اباو تو بیٹا تینوں آپ کے پاس بیٹا کیا ہے اس میں یہ ٹھیک ہے پیٹا ایڈیوین دی نمبر آف کاربن ایٹم ان پائی رول بیٹا یاد رکھیں پائی رول جو ہوتی ہے وہ فائف کاربن والی چین ہوتی ہے اور ان کے درمیان میں بیٹا کیا آجاتا ہے نائٹ روجن آجاتا ہے اب بیٹا دیکھیں کتنی کاربن اس نے کہا the number of کاربن ایٹم کاربن کتنی ہے one two three four تو four کاربن والی یہ بیٹا کیا ہے آپ کے پاس پیرول ہے یہ جو کارنر ہوتا ہے نا یہ کاربن کو شو کرتا ہے one two three four تو اس نے کاربنی کونٹیٹی پوچھ ہے تو ہم نے کاربنی کونٹیٹی بتا رہا ہے پھر آگے پاس next an alcohol with formula c7H15OH تو یہ alcohol ہے exhibit all of the following isomers وہ کہتا ہے یہ سارے isomers show کرے گا accept لیکن ایک ہوگا جو show نہیں ہوگا دیکھیں دیکھتے ہیں جی وہ کونسا ہے position isomers ٹھیک ہے بیٹا OH کی جو position ہے وہ second carbon seven carbon ہے نا second میں بھی لگ سکتی ہے third میں بھی لگ سکتی ہے fifth میں بھی لگ سکتی ہے ٹھیک ہے position chain ہو سکتی ہے یہ والا تو ٹھیک ہے functional group isomer بیٹا ہم functional group different بنا سکتے ہیں اس کے skeletal isomer بیٹا یہ بھی generate ہو سکتا ہے لیکن بیٹا seas and trans نہیں بان سکتا ہے یہ الکین نہیں ہے double bond والی نہیں ہے تو geometrical isomersm نہیں ہو سکتا geometrical isomersm کسے کہتے ہیں season trans کو season trans کو تو یہ بیٹا isomer اس میں نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ straight chain والی کیا ہے alcohol ہے یہ option پھر kerosene is a mixture of بیٹا kerosene oil جو ہم پڑھتے ہیں ڈسٹلیشن کرنے کے بعد جو آپ کے پاس prude oil ہے اس کی ڈسٹلیشن کرتے ہیں تو kerosene نکلتے ہیں بیٹا kerosene oil میں جو main component کونس ہے وہ کہتا ہے الکین ہے الکین ہے الکین ہے الکین ہے ارین ہے ارین کا مطلب بہت ہے benzین وہ کہتا ہے kerosene میں کس چیز کا مکسٹر ہوتا ہے بیٹا یاد رکھیں کس کا مکسٹر ہوتا ہے الکین کا جو آپ کے پاس پیٹرول ہے وہ بیٹا کیا ہے الکین ہے اوکٹین بیٹا kerosene oil بھی کس کا مکسٹر ہوتا ہے الکین کا سنگل بانڈ کا مکسٹر ہوتا ہے ڈیکس بیٹا ہے 14 anthracite has a carbon content of یاد رکھیں یہ بیٹا کول جب وڈ سے آ رہا ہوتا ہے وڈ convert ہوتا ہے کول میں تو یہ اس کی درمیان میں درمیان میں تنہیں انڈ والی بیٹا ایک سٹیج ہوتی ہیں anthracite کی تو وڈ پیٹ لگنائٹ بیٹا ان کی carbon کی پرسنٹیج کم ہوتی ہے anthracite کی maximum پرسنٹیج ہوتی ہے وہ کتنی ہوتی ہیں 92 to 98 پرسنٹ پھر آگے پاس 15 which of the following is not a property of all the organic compound وہ کہتا ہے ان چاروں میں اسے بتائیں جو organic کی پروپرٹی نہیں ہیں یاد رکھیں جو نون پولر ہوتا ہے اور وارٹر میں ڈیزول نہیں ہوتا کیونکہ وارٹر پولر ہے چلیں آپ چیک کرتے ہیں کونسا والا پوائنٹ ہے جو اس کی پروپرٹی میں شامل نہیں ہوتا سلو ریکشن ریٹ بیٹا یہ والا ٹھیک ہے سالوبل ان وارٹر نہیں بیٹا پانی میں حل نہیں ہوتا تو یہ پوائنٹ ٹھیک نہیں ہے جبکہ باقی بھی دیکھ رہے تھے سیمپل اینڈ واری کمپلیکس سٹکچر واقعی آرگینک امپاؤنٹ تو کمپلیکس سٹکچر ہوتے ہیں لاسٹ سٹکچل آئیسومریزم آرگینک امپاؤنٹ سٹکچل آئیسومریزم بھی شو کرتے ہیں لیکن وہ پانی میں حل نہیں ہوتا ہی ہے ولی اس کی پروپرٹی نہیں ہے نیکسٹ آب کے پاس which of the following is not a main product of cracking of petroleum بیٹا جو ہم cracking of petroleum to sodium تو کونسی ایسی آپ کے پاس چیز ہے جو نہیں بنتی الکین بھی آپ کے پاس ہوتے ہیں الکین بھی ہوتے ہیں hydrogen بیٹا ایک hydrogen atom تو نہیں ہوتا ہمارے پاس hydrocarbons ہوتے ہیں یہ بیٹا اس کا آپ کے پاس آپ اس کا option ہے یہ باقی ساری جو ایرو میٹک مطلب benzین ارینج اتنے compound ہیں وہ ہو سکتا hydrogen atom نہیں ہو سکتا hydrocarbons ہو سکتا یہ مین پروڈیکٹ نہیں پھر ابھی چوہ دی فالوینگ ڈاز ناٹ کنٹین تو امپروو دی کوالٹی آف گیسولین جب بیٹا ہم گیسولین کی کوالٹی امپروو کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں سے کون سا کمپاؤنڈ کنٹریبیوٹ نہیں کرتا تو بیٹا یاد رکھیں جب بھی ہم دی فارمنگ کرتے ہیں ٹھیک ہے گیسولین کی کوالٹی امپروو کرتے ہیں تو ہم سٹریٹ سے برانچ چینج میں لے دیکھیں برانچ چینج ہائیڈوکاربن پھر ہے ٹو ٹو ٹرائی میتھائیل پینٹین یہ بھی بیٹا برانچ میں دیکھیں ٹو ٹو ٹرائی میتھائیل دو ٹو پہ لگے ہمیں ایک فور پہ لگا ہوئے ہیں ٹیٹرائی تھائیل لیڈ ٹیک ہے بیٹا یہ بھی گیسولینی کوالٹی کرنے کے لیے yes کرتے ہیں ٹو ٹرائی مخورنہ wifi چیز راکی کیسولین ہم کبھی بھی یوز نہیں کرتے became ایرامیتیک سو کھا لگائی بنциین ہانے چاہیے لیکن ھائیڈوکاربن ہم فنول بیٹا فنول میں ہوتا کیا ہے فنول میں بینزین رنگ کے اوپر او ایچ لگ جاتا ہے اب بیٹا یہ اکسیجن آگئی ہے ہائیڈو کاربنز میں کنسیڈر نہیں ہوتا اچھا انتراسین انتراسین میں تین بینزین رنگ رہتے ہیں اپس میں اٹیج ہوتی ہیں اچھا وان تھری فائیب سائیکلو ہیکزا ٹرائین اب بیٹا ساری وہ چیزیں ہائیڈو کاربن ہیں سائیکلو ہیکزا ٹرائین مطلب کہ تین ٹرپل بانڈ ہوگے باقی ساری کی ساری کیا ہوگی کاربن ہوگی ایتھائیل بینزین مطلب بینزین ہے لیکن اس کے ساتھ ایک گروپ لگا ایتھائیل تو بیٹا یہ بھی ہائیڈوزن کاربن پر ڈیپینڈ کرتا ہے یہ بھی ہائیڈوزن کاربن پر یہ بھی ہائیڈوزن کاربن جبکہ اس کے اندر کنول کے اندر اکسیجن آجاتے اس ویسے ہائیڈوزن کاربن کنسیڈر نہیں ہوتی پھر ہے اگر امائن ہو تو اگر ایمائن آئی سے ہو تو پھر بیٹا کاربن کے ساتھ ڈبل بانڈ آتا ہے دیکھیں کاربن کے ساتھ ڈبل بانڈ اینڈ کی طرح ہے ادھر بھی نہیں ہے تھارڈ میں بھی نہیں ہے یہ دیکھیں کاربن کے ساتھ ڈبل بانڈ اینڈ تو یہ آپ کے پاس سب سے بیسٹ اپشن ہے پیرا ابھی چودی فالوین کمپاؤنس کنٹین ایس پی ہائیڈوز کاربن ایٹم جب بیٹا کاربن ٹریپل بانڈ بنائے تو وہ ایس پی ہائیڈوزن ہوتی ہے دیکھیں اس میں سارے کے سارے سنگل ہیں اس میں یہ ڈبل ہے یہ ایس پی ٹو ہے لیکن ہم نے ایس پی دیکھنا ہے اب یہ کاربن ہے اس نے دو ادھر بھی بنائے ہوئے دو ادھر اس کا مطلب اس کاربن نے تین مانڈ بنائے ہوئے اور تین سے اوپر چار تک چلے گئے اس کے اندر کون سی ہائیڈیزیشن ہے ایس پی ہائیڈیزیشن تین ہو یا تین سے زیادہ ہو جائیں تو ایس پی ہائیڈیزیشن ہوتا ہے یاد رکھنا آپ اچھا بھی چودی ہائیڈوکاربن بیٹا یاد رکھیں جس میں کاربن کاربن کے ساتھ زیادہ اٹیچ ہوگا وہ سب سے زیادہ سٹیبل ہوگی جس میں سب سے کم اٹیچ ہوگا وہ لیس ٹیبل ہوگی ہم نے لیس ٹیبل والا دیکھنا ہے ترشری الکائل ترشری الکائل کا بیٹا مطلب یہ ہے کہ ایک کاربن کتنی کاربن کے ساتھ جوڑی ہے تین اب بیٹا اس کے اٹریکشن اوپر بھی ہے لیٹ بھی ہے بلو بھی ہے یہ سب سے زیادہ سٹیبل ہے سکینڈری میں ایک کاربن کتنی کاربن کے ساتھ اٹیچ ہے دو یہ بھی سٹیبل ہے لیکن اس کے مقابلے میں کام ہے پرائیمری پرائیمری کے نشان یہ ایک کاربن سے ایک کاربن کے ساتھ اٹیچ ہوگا میتھائل میں بیٹا صرف ایک ہی کاربن ہوتی ہے وہ باقی ساری کی ساری کس کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے ہیڈو دن تو یہ سب سے لیس ٹیبل ہے موسیقی موسیقی موسیقی